بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آپ کو نظر آ رہی ہے بلیچ کریم یہ ہے رات کا ٹائم اور نہ یہاں میں نے اپنے پاؤں کے لیے بنائی تھی بلیچ اور یہ ہے سکن شیٹ ماسک تو میں نے سکن پر اپنی شیٹ ماسک لگایا تھا فیس واش کر کے اور نہ پاؤں کے لیے پیڈی کیور کا ٹائم نہیں ملتا بچے ہیں تو پھر نہ میں کبھی کبھر بلیچ کر لیتی ہوں تو اس سے بھی پاؤں ساف ہو جاتے ہیں تو جی یہ ہے صبح کا ٹائم اور بچوں کا ہو رہا ہے سکول جانے کا ٹائم میں ان کے لیے یہاں بنا رہی تھی ناشتہ اور انڈا پراتھا جو ہے وہ بناوں گی ان کے لنچ کے لیے تو نہ بچے لنچ میں لے کے جائیں گے آج انڈا پراتھا اور چاہے وہ ناشتہ کر کے جائیں گے دو پراتھے بناتی ہوں میں بچوں کے لیے ایک نہ بیٹے کو جو ہے پورا پراتھا دیتی ہوں اور بیٹیاں جو ہے ہاف ہاف لے کے جاتی ہیں لیکن پھر بھی نہ بچا کر آ جاتے ہیں پورا کوئی بھی نہیں کھا کے آتا لیکن بس بنا کے دینا پڑتا ہے کیونکہ روز روز بہار کی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی تو کبھی کبھار لنچ لے جاتے ہیں کبھی ان کا دل کرتا ہے تو پھر پیسے بھی لے جاتے ہیں تو یہاں میں بنا رہی تھی پراتھا اور پھر اس کے بعد بچوں کو اٹھا کے ریڈی کرنا ہے پھر بچے جائیں گے سکول کے لیے اس کے بعد جی پر دیکھتے ہیں کیا روٹین رہتی ہے آج پورا دن تو یہاں ہو گیا ریڈی بچوں کا ناشتہ اور یہ نا میں تین انڈوں کا اوملیٹ بناتی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ خیر سے تینوں بچے سکول جاتے ہیں تو یہ تین انڈے ہیں میں ایک ہی ساتھ نا ان کو بیٹ کر کے نا اور ایک ہی ساتھ بنا دیتی ہوں پھر تھوڑا تھوڑا توڑ کے نا اس کے اندر اٹھ کرتے نا بچوں کو دے دیتی ہوں کیونکہ ہاں پاک ہی لے کے جاتے ہیں تو اسی میں سب کے نا پراتھوں کے اندر رکھے ان کو لنچ باکس بنا کے دے دیتی ہوں کیونکہ یہاں تیار ہو چکے ہیں ان کا لنچ اور بچے بھی اب سکول کے لیے ریڈی ہیں اور یہ بچی پانی بھی بھر رہی ہے اس کے بعد بچے آگئے تھے سکول سے اور یہ شکر ہے کہ اللہ کا بچے سکول سے آگئے تھے اس کے بعد بہت طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی کافی تیز بارش تھی اور ہوا بھی بہت چل رہی تھی لیکن یہ اچھا تھا کہ بچے سکول سے واپس آگئے تھے یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی بہت اچھی تھنڈی ہوا اور کافی تیز بارش تھی تو یہ دیکھئے موسم کتنا حسین موسم ہو رہا ہے بس اللہ پاک جو بارش ہے نا خیر والی برسائے کیونکہ برسات بھی خیر والی ہونی چاہیے اور آج کل تو بارشوں کا سلسلہ جو ہے نا تھم نے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک سپیل ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جی شام میں جو ہے نا تھوڑا پانچ بجے کے قریب دھوک نکل آئی تھی موسم بھی صاف ہو گیا تھا تو کچھ کپڑے بھی رکھے تھے بچوں کے سکول یا نیفارم بھی دھونا تھا تو میں نے سوچا کہ جی مشین ہی لگا لوں تھا کہ ایک دو چکر جو بھی ہوں گے نا کپڑے دھول جائیں گے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 50 والا بھی اب 60 کا ہوگیا ہے مہنگائی آپ دیکھیں دن بڑھ بھی جا رہی ہے اس کے بعد نا شام کا ٹائم تھا تو بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں نا فرائز بنا کے دیں تو یہاں جی ہم نے چھٹکی بجا کے نا آلو پٹ کر لیے اور یہاں فرائنگ پین میں آئیل گرم ہو چکے تو اس کے اندر نا میں فرائز ڈال رہی ہوں اور نا فرائز جو ہے آپ تیز آنچ پر بنایا کریں تو بہت اچھے بنتے ہیں آئیل جب تیز گرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں اور تیز آنچ پر ہی پکائیں تو کرسپی سے بنتے ہیں اگر ہلکی آنچ پر بنائیں تو پھر ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کرسپی سے بڑے اچھے رکھتے ہیں تو یہاں جی میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی فرائز اور بچے جہاں بہار بارش کے بھی مزے لے رہے ہیں کیونکہ ہلکی پھلکی بہارش بھی بھی ہو ہی رہی ہے اور جی یہاں بچوں کے فرائز ریڈی تھے اور پھر کچھ پاپڑ بھی رکھے تھے تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے پاپڑ بھی فرائے کر دی تو یہاں فرائز اور پاپڑ بچوں کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اب بچے کریں گے اس کو انجوائے اور اس کے بعد پھر ان کے بابا بھی آگئے تھے تو وہ چکن لے کر آئے تھے لیک پیس لے کر آئے تھے بچوں کے لیے کہ بنا کے دے دینا یہاں کچھ بھی تو بچے بڑے شوق سے چکن کھا لیتے ہیں تو یہاں میں نے چکن کو واش کر کے میں نے سوچا مسالہ لگا کے رکھ لوں کیونکہ ابھی بنانا نہیں تھا تو کیونکہ کپڑی بھی دھوری تھی ساتھ ساتھ پھر گھر کے کام بھی تھے پھر یہاں چکن کے اندر میں نے مسالہ لگا کے نمک میں رچ دھنیا اور گرم مسالہ اور ایک نیمبو اور دہی وغیر ہے نا ایک کر کے اچھے طریقے طرح اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا اب مسالہ جو ہے نا اس کے اندر جذب ہو جائے گا جب بھی مجھے پکانا ہوگا تو پھر میں نکال کے اوپر سو اور مسالہ ایٹ کر کے بھی نہ اس کو پکا لیں گے تو جو یہ مسالہ لگائے نا یہ اس کے اندر تک چلا جائے گا اور اس کے بعد مجھے خود حلقیل کی بھوک لگ رہی تھی تو میرے پاس یہ رکھے تھے چپس اور یہاں میں کروں گے چپس انچائے اور آپ سب لوگوں کو میرے طرف سے ٹا ٹا بائے بائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ